نمسکار پونجے شلوک اہلیا بھائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دیویہ اہلیا پیچھے دھکل دیتی ہے یوراز کھنڈے راو اور پھر کہتے ہیں یہی ہے میرا فیصلہ آپ جانانا چاہتے تھے میرے مرجی یہ ہے تو میرے مرجی یہ ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہے تمہارا یہ تمہاری ضد ہے تمہارا ہنگکار ہے اور پھر یوراز کھنڈے راو وہاں چلے جاتے ہیں غصے میں من ہی من باتیں آت کر رہے ہوتے ہیں جو دیویہ اہلیا نے کہی تھی اور کون روکتا ہے راستے میں باہ پکڑ لیتے ہیں یوراز کھنڈے راو کی تکو جی اور کہتے ہیں کوئی شستر شلال میں تمہیں کہا تھا کہ تمہارے ہو پھر ابھی تک آئے کیوں نہیں ہو جلدی آؤ دربار میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں جلدی چلو تم میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور دیکھو یہ کوئی بات تھوڑی ہے دربار تمہارے جیسے رکا ہوا ہے اور سب جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری بدھی مطا تمہاری ویرتار تمہارا قابلیت تمہاری وہ کہتے ہیں دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں ہر کسی کو اپنی قابلیت دکھاتا پھر ہوں اور میرا وقت مطلب کی میرا موڈ نہیں اس وقت تو بس نہیں ہے میں نہیں آؤں گا تو نہیں آؤں گا اور وہاں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں ملہار راو سپیدار جی بڑے ویہکل دکھائی دی رہے ہوتے ہیں کہ سمیں بہت ہو گیا آیا کیوں نہیں آیا کیوں نہیں اور ٹھیک ہے ایک منتری بھی کھڑا ہو جاتا ہے بولتے ہیں کہ ہم سب کس کا نظر کر رہے ہیں سرکار تب گنگو باتا جا کہتے ہیں یوراج کھنڈے راو کا اور پھر ہاں موکہ مل جاتا ہے دھنا سردار کو گنو جی سے بات کرنے گا اور کہتے ہیں دیکھا پتر موہ میں چل رہے ہیں یہ بھی راجہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں تب ہی گنو جو بھی ہاں ملاتا ہے اور ملہار راو سپیدار جی ہاں جوڑ لیتے ہیں سب کے سامنے معافی مانگتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بیٹے جی سے بہت فقت جو ہے خراب ہو گیا دربار کا جو آگے کارے بھائی جو آرم کرتے ہیں اور تکو جی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آنے سے منع کر دیا یوراج کھنڈے راو نے پھر کوئی بات نہیں گنگو آتے ہیں کہتے ہیں رکھ جائیے سردگار کیونکہ ان کو آنے دیجئے پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے بار ان کو آنا تھا ان کو یاد بھی دلایا سات سال بعد آنا تھا ان کو آنا چاہتا ہے ہمیں آنا چاہتا ہے مگر نہیں آئے کوئی بات نہیں کارے بھائی آرم کر دی جاتی ہے اور نقصہ ہوتا ہے سامنے ملہار رسولدار جی پاس وہ بتاتے ہیں کہ دیکھ پورتگالی یہاں پر ہے کلہ یہاں پر ہے یہاں پر پانی ہے یہاں پر پہاڑ ہے ملہار کی جو اب تک ہم یودنیتی اپناتے آئے ہیں وہ کام نہیں آئے گے کچھ اور ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ اب ہماری سینک اس سیتھی میں ہے کہ پانی پانی سے تو رسط سامنگری بھی نہیں روک سکتا ان کی پورتگالیوں کی کیونکہ گوہ سمجھوتا ہے ان کے پاس میں تو رسط سامنگری تو ان کے پاس آتی رہی کھانا پینا آتا رہے گا تو کوئی نئی چار کوئی نئی جو ہے یودنیتی ہمیں تلاش نہیں ہوگی اور جس میں ہمارے کم ماترہ کے سینک بھی پورتگالیوں کی تنی بڑی سنکھیں سینکوں سے لڑ پائیں اور جیت بھی پائیں سبیدار جی کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کیونکہ یدی پورتگالیوں پر اس طریقے سے ہم حاملہ کرتے ہیں تو ہمارے سینک اور ان کے سینک بہت زیادہ سنکھیں مارے جائیں گے اور ہم ان کا بھی زیادہ جو ہے جان کا خطرہ نہیں چاہتے مطلب کم سے کم سینکوں کی شتی میں ہم یود جیتنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی زیادہ کھن بہے اور یہاں پر یوراز کھنڈی راو اپنے گھوڑے ہی پاس میں ہوتے ہیں دوست پرکشیت کے ساتھ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو مدربان کے لیے چلتے ہیں وہ انہوں مناہرہ کرتے ہیں پرکشیت کے نہیں اس وقت نہیں تمہیں دربار میں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں تو میں کیا کروں تم سمجھ نہیں رہے ہو کیونکہ تمہاری جو بھاوی ہے وہ بہت ہی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے ملکہ ٹھیک ہے چھوٹے کھنڈراب میں تو کمیاں تھی کہتی ہے اس کے ساتھ رہے لوں گی میں تو سیادہ ہی ساتھ رہے لوں گی مجھ سے کوئی پیار ہے ہی نہیں ملکہ سمجھتی نہیں ہے مجھے وہ کہتے ہیں مہینی صاحب کی سوچ بھی جو ہیں ہاں پر غلط نہیں ہے تم بات مانو تم جاؤ تم دربار میں جاؤ آخر ملکہ میں چھوٹ گلتی کرنے بات بھی بچ سکتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا میں صرف سردار ہوں مگر تم یوراج ہو تو تم سے کوئی بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے تم بہت اثر پڑتا ہے اس چیز کا تو بہت پرکشت بھی یہاں پر سمجھاتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں یوراج کھنڈراب کو کہ تم جاؤ اور دربار جاؤ نہ کہ یہاں پر اپنا وقت جایا کرو پھر دیوی اہیلیا جاتی ہے وہاں پر کیونکہ بات نہیں مان رہا تھا پرکشت کی بھی یوراج کھنڈراب اور وہ اپنے گھوڑے سے بات کرتی حالانکہ لگا تھا یوراج کھنڈراب کی منانے آئی ہے یہاں آگئی دیوی اہیلیا کہیں معافی مانگل تو یوں میں آپ سے اور یہ پیار جو ہے ٹپک رہا تھا جو بھولاپن ہے یوراج کھنڈراب کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا مگر دیوی اہیلیا کس سے بات کرتی ہے اپنے گھوڑے سے بات کرتی ہے اور اسی بیچ بات کر رہی ہوتی ہے دوارکبائی صاحب سے وہ کچھ کام دکھا رہی تھی چوڑیوں کا کام دکھا رہی تھی کیسے کیا ہے کس نے کیا ہے کس کیلئے بنوائی ہے اس لئے کام میں باتیں ہو رہی تھی اب بھاگی بھاگی آتی ہیں ہرکبائی اور دیکھ کر کر جاتی ہے دوارکبائی یہاں پر ہے تو دوارکبائی صاحب کہتی ہے کہ ہرکبائی کہہ دیجئے جو بھی کہنے آئی تھی ہم کوئی پرائے نہیں اسی خاندان اور اسی وڑے کا حصہ ہیں آپ سے بڑی بہوں ہیں ہم یہاں کی تو بتا سکتی ہیں جو اکہ صاحب سے آپ کہنے ہیں بتا سکتی ہیں ہمارے سامنے کہہ سکتی ہیں جس طرح دوڑتے اڑتے ہیں بات یہ ہے بہت ضروری بات ہے تو بتا دیجئے وہ کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر اشارہ کرتی ہے گوتوں بھائی صدرکار سمجھ جاتی ہے وہ تو بتا دیتی ہے وہ صرف اتنا کہتی ہے کہ ہاں چھوٹی بات بتاتی ہوں کہ بتا دیتا وہ کہتی ہے اکہ صاحب بات یہ ہے کہ اتنا کہنا تھا کہ یوراج کھنڈی راو دربار میں نہیں گئے اب موقع مل جاتا ہے کان کھڑی ہو جاتے ہیں کس کے دوارگا بھائی کے بھی اور گوتوں بھائی صدرکار کے بھی لہی ان دوارگا بھائی صاحب ٹوٹ پڑتی ہے کہتی ہیں دیکھا ملہار راب سبدار جی کو سوچنا چاہیے تھا یہ فیصلہ لیتے ہوئے کہ ہاں یوراج بنا دیتے ہیں کھنڈی راو کو آکر اتنی زلدی مطلب زلدباز ہی کر دی انہوں نے اب وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے دکھی ہوں گے کہ میں نے غلط فیصلہ لے لیا تھا اس وقت وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے اور پہلے سے پتا تھا کہ یوراج کھنڈی راو ایسا ہی کریں گے وہ کہتی کیوں ایسا کیوں کہتی ہیں منموجی ہیں ہمیں پتتا ہے آپ کو یہ لگا تھا بہت اچھے بن کر کے آئیں گے سکشہ کرنے کر کے آئیں گے تو بہت اچھے ہو جائیں گے بہبار میں چینج آ جائے گا نہیں ایسا نہیں ہونا تھا مجھے پتا تھا ہاں بے شکر صلی اللہ جی کو درد ہو رہا ہوگا پیڑا ہو رہی ہوگی دکھ ہو رہا ہوگا اور وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہاں زلدبازی میں لینا لیا ہے زلدباز میں لیا گیا یعنی فیصلہ غلط فیصلہ تھا یوراج بنانے گا کھنڈی راو کو پھر وہ کہتی ہیں خنڈی راو اپنی من کی سنتا ہے من کی چلتا ہے من سے صحیح ہے بلکل صحیح بات آپ کی مگر یہاں غلط ہیں کیونکہ خنڈی راو ایک یوگی ہے ہونہار اور جمعیدار نوجوان من کر لوٹا ہے وہ کہتی ہیں یہاں دیکھ لئے نوجوان کیسا بن گیا ہے وہ کہتے ہیں کچھ کارن ہیں ورنہ یوں ہی دربار جانے سے منانے نہیں کہتا یوراج خنڈی راو میں جانتی ہوں اس بات کا پتا کرنا ہوگا کیونکہ اپنے دھرم اور کرتا کہتا ہے نروح کرنا یوراج خنڈی راو اچھے سے جانتا ہے پھر دور کا بیس صاحب کہتی ہے اب کسے بہلا رہی ہیں گودمہ سرکار وہ دربار نہیں جائیں گے اور چاہے تو شرط لگا لو شرط لگا لیتی ہیں جو لوگ کہتی ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب دکھاتے ہیں کیا جس کی ہمیں امید تھی ایسے نہیں تھی گھر کہ ایسا ہوگا دے بھی ہیلیا آگے بڑھتی ہے یوراج خنڈی راو کہ ہاں ماں پی مانگنے آگئی مگر وہ اپنے گھوڑے سے بات کرنے لگ جاتی اور کہتی ہے مانک کیسے ہو تم مانک چلو پتہ ہے بہت بیچین تھی تم مجھے پتہ سلا کیا ہوا اتنی بیچن کیوں اور انہوں کہتی تمہیں دیکھ لیا تھا تو شانت ہو گیا کہتی ہاں پتہ ہے ایک گاؤں میں ملا لگاو ہے اور گھوڑوں دے گھوڑا ہونے والی ہے اچھا ہے اس کا مطلب مانک بھی شامل ہوگا ہاں بلکل شامل ہوگا اور جیتے گا بھی مانک جانتے کیوں کیونکہ پورے مالوہ میں اسے ٹکرہ جو ہے کوئی دوسرا گھوڑا نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں اتنا نادان ہے پریشتی لوگ بہت نادان ہیں جانتے نہیں کہ مالوہ میں نیا گھوڑا بھی آیا ہے بچوں والی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وائیو نام ہے دیویلیا کہتی ہیں سارجا پتہ ہے کوئی بھی نیا گھوڑا جائے وائیو طفان یا کوئی بھی ہو مگر کوئی بھی ٹکر نہیں دے سکتا جیت تو میرے مانک کی ہی ہوگی ہاں کچھ لوگوں مالوم ہی نہیں ہے کچھ گھوڑے مطلب ریس گھوڑے نہیں لگاتے صرف جذبہ بھی ہونا چاہیے گھوڑو سوار کے اندر تب ہی جیتتے ہیں کہتی ہیں میں نے دیکھا ہے کئی بار گھوڑے تو اچھی ہوتے مگر گھوڑو سوار میں وہ جوس نہیں ہوتا جنون نہیں ہوتا جیتنے کا تو کہتی ہیں آپ جیتیں گے دربار تو جا نہیں سکے مطلب جو دربار نہیں جا سکتا گھبرا جاتا ہو ڈرتا ہو کہ ہاں ساتھ سال بار جاؤں گا پتہ نہیں کیسا ہوگا دربار کیا باتیں ہوگی کون کیا سوال پوچھ لے جو بیکتی اتنا پہلے دن اتنا ڈر رہا ہو چھپ جائے دربار کے نام سے وہ انسان اپنے گھوڑے اور دوڑ میں کیسے جتا سکتا ہے کہتے ہیں ڈر ہمیں ملہ پچیس قدم کیا ہم سو میل تک جا سکتے ہیں دوڑتے ہوئے ابھی جاتے ہیں اور دربار پہنچتے ہیں یوراج کھنڈے را افتیج قدموں کے ساتھ میں اور ملہار راو صدر جی اب کیا کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جس کی امید تھی کہتے ہیں کہ جاؤ بھئی کیا لینے آئے ہو انوشاشن کا پالا نہیں کیا تم نے